تو مرزے نے کہا کہ یہ زریعت البغایہ کنجریوں کی اولاد ہیں جو مجھے نہیں مانتے مرزے کہتا ہے زریعت البغایہ اپنی کتاب میں لکھا ہے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ کنجریوں کی اولاد ہیں کہتا ہے یہ جو مجھے نہیں مانتے اب بھائی جس کی ماں کنجری ہے وہ مرزے کو کہلے مسلمان اور مرزیوں کو کہلے ہماری ماں تو پائی کنجری نہیں تھی وہ تو شریف عورت تھی ٹھیک ہے اس لیے میری ماں نے تو مجھے یہی سبق دیا ابھی تجھے زیر ہی ماں کو کہہ لیتے ہیں اس کو تو چھوڑنا نہیں تو وہ خود کہتا ہے صداقت اسلام کے اندر آئینہ کمالات اسلام کے اندر یہ جو کلمت الفصل ہے اس کے اندر روحانی خضائن کی جلدیں بری پڑی کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں مرزے کا پتر خود مرزے نے بھی یہ لکھا اور مرزے سے کسی نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے جنازوں کے ساتھ جانا چاہیے کہتا ہے کافر ہیں حتی کہتا ہے ان کے بچوں کے جنازوں کے ساتھ بھی نہ جائیں تو انہوں نے پوچھا حضرت بچوں کا کیا قصور ہے کہتا ہے تم یہودیوں اور ہندووں اور سائیوں کے بچوں کے جنازے پر جاتے ہو کہتے ہیں نہیں تو کہتا ہے ان کے بچے ہندو یہودی کے سائیوں کے بچے ہیں یہ تاکہ اس نے لکھا ہوا ہے سب کچھ وہی لکھ کر گیا مر گیا جہنم واصل ہو گیا دوسرا پتر اس کا مرزا بشیر احمد ہے تیسرا مرزا بشیر الدین ہے تینوں نے کتابیں لکھ کر اس کے اندر کہایا کہ یہ سارے جناب جتنے بھی ابھی وہ عبدالشکور جو ہے شکورہ بھائی وہ ٹرمپ کے حضور حاضر ہو گیا ہے اور اس نے کہا جنمائی باپ آلی جناب زلیلائی آپ ہمیں بچائیں مسلمان جو ہیں وہ ہمیں جو ہے تنگ کریں اس پہ وہ ساری دنیا کے اندر وہاں وہاں سے مسلمان لیے ہیں جو مسلمان موڈریٹ مسلمان ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کے قادیاں نہیں ہیں بہائی قادیاں نہیں ان کے ساٹھ نمائندے منگوا کے تو ابھی ٹرمپ نے ان سے ملاقات کی اس کو عراق سے وہ ماں یاد نہیں آئی جس کے چاروں پت بھامپ سے اڑا دیئے وہ نمائندہ وہاں سے نہیں بھلایا شام سے کوئی نمائندہ نہیں آیا فلسطین کی بیٹیاں اڑا دیئے وہاں سے کوئی نمائندہ نہیں آیا افغانستان تباہ کر کے رکھ دیا نمائندہ کوئی نہیں آیا لیبیا اجار کے رکھ دیا نمائندہ کوئی نہیں آیا اندر جزائے دی سرے وہ اجار دیئے نہیں آیا کشمیر جو ستر سال سے وہ جس کی آنکھیں جن لوگوں کی نکال دیئیں ہیں گنوں کے ذریعے وہ کوئی نہیں آیا جہاں مظلوم مسلمان تھے وہاں کے نمائندہ کوئی نہیں آیا تو جہاں کنجر منجر کٹھے ہوئے ہیں جن کو کہتا ہے کوئی کچھ نہیں وہاں پہ یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں کون کہتا ہے ان مرضیوں کو کچھ یہاں روٹی کھاتے پانی دکان نہیں اپنی کرتے ہیں بڑے رام سے موجیں گزر کرتے ہیں کوئی مسلمان اس وقت جو ہے آئین جب بنایا تو اس وقت کوئی تھوڑی بہت ہوگی اور وہ بھی ان لوگوں نے کتنے ہم بیس ہزار انیس سو تریپن کے اندر بیس ہزار مسلمانوں کو انہوں نے زخمی کیا اور اس کے اندر شہید کیا اپنے صرف دو سو ان کے ہوئے تھے اور ان انیس سو تریپن آدم خان جنرل تھا اس نے گنے چلا دی اس وقت تحریک ختمے نبو جب چلی ہے وہ کافر قرار دیا ان کو باقی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے بھی حکمرانوں نے کوئی بھٹو شٹو نے کوئی اچھی نہیں کی ان کو کافر کفر جو ان کو قرار نہیں دیا ادھر کافر نہیں لکھا کہا نون مسلم ہیں یہ بڑے ان کے اقلیتوں میں ہیں آپ وہ لفظوں کو پڑھیں جا کر جس کی وجہ سے وہ لفظ بھی یہ ختم کرانا چاہتے ہیں تو ان کی جو ہے یہ خود کہتے ہیں اور وہ جو یحجیہ بختیار تھا جس نے مقدمہ لڑا ہمارا اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اس نے تو ان کے اندر سے زیر اگلوایا نا ہر حالت میں کہ بتاؤ نا کہ تم لوگ ہمیں کیا مانتے ہیں اور جب یہ بات ختم نہیں ہوتی تھی تو بٹو ولی خان سارے بیٹھے تھے تو مرزے سے پھر اس وقت طاہر سے انہوں نے پوچھا بات ختم کرنے کے لیے مولانا زفر احمد انساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ بڑے عالم تھے انہوں نے کہا یار اتنے دن سے پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ختم کرتے ہیں انہوں نے کہا بتاؤ مرزے آہ یہ بٹو بیٹھا ہے ولی خان بیٹھا ہے یہ سارے بیٹھے ہیں یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ تیرا باپ جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا مسلمان نہیں مانتے اور نبی بھی نہیں مانتے کچھ بھی نہیں کہتا تیرے نظیر یہ مسلمان ہیں یا کافر اس نے کھل کر کہا میرے نظیر یہ سارے کافر ہیں بٹو نے کہا بٹو جی سن لیا تم نے بھی ولی خان انہوں نے کہا وہ چڑھ کے گھسے میں انہوں نے کہا اچھا اسانوں سے کافر انہوں نے کہا صبح تسی سارے کافر ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے کہا ورنہ پارلیمٹ میں کہنے کہ یہ جرت کی ہوئی ہے آپ ذرا سوچے لفظ وہ کیسے کہہ دیئے اس کو پورا یقین تھا کہ ہمارا ہولڈ ہے کہتے ہیں یہ پاکستان یہ انگریزوں نے بنایا ہے رہتے ہیں یہاں مسلمان ہیں ہرکمرانی قادیانی کرتے ہیں یہ ایک فکرہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا مسلمان رہ رہے ہیں مسلمانوں کے بچے نلائک پر لے درجے کے کوئی کام ان بچوں کو کام نہیں آتا ان کو فلمیں گانیں یہ ان کے بچے پڑھتے ہیں ہر سال تیاری ہوتی ہے خلیفہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے اتنے بچے انجینئرز اتنے ڈاکٹرز اتنے میجر اتنے کرنل اتنے جنرل اتنے جج اتنے وکیل اتنے کاؤنٹ اتنے ڈاکٹر اتنے سائنٹس وہ پھر بچے بانڈ دیتے ہیں ہمیں لوگوں کے درمیان غریب بچوں کے لے کر جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ خرچے اٹھاتے ہیں تو پھر وہ اپنے عوضوں کے اوپر جا کر کام کرتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کسی کو ہم ساری زندگی مرتے دم تک نہیں بتاتے کہ ہم احمدی ہیں ہمارے یہاں بچے اوارہ پھرتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے ان کو بس یہ یہ اوارہ ادھر آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں میچوں پہ لگایا ہوا ان کو کرکٹیں کھیلتیں وقت ضائع کراتے ہیں ان کے پٹھے کاموں میں ان کو ڈال دیا اوارہ اور گنڈے اور ماش بچے پیدا کری یہ کام تو پھر کیا کرنا ہے بھائی جوتے ہی کھانے تم لوگوں نے کس طرح تم اسلام لے کر آوگے اور کس طرح اس ملک کو کام جاب کروگے بے اختیار لوگوں کی بھی کوئی دنیا کے اندر ہے ہاں جی تگڑے تھا ستی بھی سو جو ہوتا ہے نا زیادہ مضبوط وہ ساتھ کو بیس سے ضرب دیں تو ایک سو چالیس بنتے لیکن وہ سو گنتا ہے اس کے لئے کہتا ہے پیسے چھنکا کہتا ہے تیرے ایک سو چالیس کی وجہ یہ سو ہے تو چالیس اس کے گئے کیوں وہ طاقت میں ہیں اور بیس جو غریب ہوتا ہے اس کا کس سے سننا ہے